اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچن میں دیکھا کہ قرآن پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے آداب بتایا ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے توجہ سے سننا ہے تاکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تم پر رحم کرے آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہیں گے قرآن پڑھنے کا رائٹ ٹائم کیا ہے کس ٹائم پر ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ مضامل 73 نمبر سورہ اس کی نائنٹین نمبر آیت صلی اللہ کہتے ہیں اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرَةً بے شک بل تحقیق یہ ایک نصیحت ہے یا تذکرہ ہے فَمَنْ شَعَتْ تَخَذَاِ الْا رَبِّي سَبْعِلَا پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لیں جاہر سی بات کوئی زبادہ سی تو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے نا غائق رحف الدین تو بڑے کلیر لی اللہ کہہ رہے کہ یہ ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لیں اب آگے ٹائم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں اللہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ تُو اور ایک گروہ تیری مہیت میں تقریباً دو تیہائی شفظ یا نشف شفظ یا اس کا ایک تیہائی حصہ کھڑا رہتا ہے اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے اور وہ اللہ ہی دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تُم اس کا ٹھیک حساب ہرگز نہیں رکھ سکو گے پس وہ تم پر مہربان ہوا اللہ کہتے ہیں فقرہ ماتیسرہ من القرآن پس قرآن میں سے پڑھو جس قدر تم بہت سانی پڑھ سکو تو پہلی چیز میں فتح لگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت ہم نے قرآن پڑھنا ہے جس قدر بہت سانی ہو سکے کوئی نہیں کہ یہ ایک ربو پڑھنا ہے یا ایک بارہ پڑھنا ہے ایک آیت جس قدر بہت سانی ہو سکے پڑھ سکو پڑھو وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور زمین میں روزی کے تلاش میں پھر رہے ہوں گے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہوں گے اس کے بہوجود بھی اللہ کہتے ہیں فقرہ ماتیسرہ منہوں پس اس قرآن میں سے پڑھو جو بھی تم پڑھ سکتے ہو جب ہم پڑھ لیں گے پھر آئے کہتے ہیں پھر صلاح کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو جسٹیفیکیشن دو وَاقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرضِ حَسْنًا دو وَمَا تُقَدِّمُ الْأَنفَسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجَدُوا إِنْدَ اللَّهِ وَوَا خَيْرٌ وَعَظَمُ الْعَجْرًا اور جو نیکی یا بھلائی بھی تم اپنے نفوس کے آگے بھیجو گے اس کا عجر اللہ کے پاس اس سے بہتر اور بھر کر پاؤ گے وَاسْتَغْفِرُوا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ اور اللہ سے مغفرہ طلب کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے جو کہنے بھائیو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس آیت پر عمل کرتے رہیں کی کوشش کرتے رہیں کہ رات کو اللہ کہنا جس قدر بہ آسانی تم پڑھ سکتے ہو پڑھو اس میں سے پڑھو اور جب ہم نے پڑھنا ہے صرف پڑھنا نہیں ہے تدبر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ بات کیوں لکھی ہے کیسے لکھی ہے کس کے لیے لکھی ہے یہ حرات بھی کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے جب ہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ افلا یاد دبرونوں قرآن لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے عملہ قلوبی نقفال ہوا کہ ہم ان کے دلوں پر تعلق پڑھیں جب تک ہم یہ تعلق کھولیں گے نہیں ہم اپنے آپ کو عمل کے قابل نہیں لے کے آئیں گے ان آیتوں کے اوپر جو اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم اسے پڑھیں تو اس پڑھنے کو اتباہ کرو جب ہم اتباہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم اس کا سمجھ بھی دیں گے عقل بھی دیں گے اور بولنے کے صلاحیت بھی دیں گے اللہ ہم یہ عمر کی توفیق کا فرمائے ربنا تقبل مننا انکانتا سمیل علیم وطوب علینا انکانتا تواب الرحیم وما علینا اندر بلاغ المقین